حافظ نعمت اللہ صاحب نے بنو سے آپ پوچھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی ایک روپے کے برابر بھی حرام کھائے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی کیا یہ بات درست ہے یا نہیں حافظ ابن کسیر دمشقی رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کسیر میں سورة الباقرہ کی آیت یا ایوہ الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات فرما دے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ساد آپ ایسا کریں کہ کھانے کو پاکیزہ بنائیں یعنی انسان حلال کا کھانا کھائے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لکمہ کھائے چالیس دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی تو جو آپ کے علاقے میں بات مشہور ہے اور یہ بات ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے واقعی اگر کوئی شخص حرام کا ایک لکمہ بھی کھائے تو اس کی چالیس دن کی نماز اور عبادات قبول نہیں ہوتی یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان جیسی احادیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ اس کی نماز یا عبادات یا فلاں چیز قبول نہیں ہوتی اس کا معنی یہ ہے کہ قبولیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے قبولیت تام اور ایک ہے ایسی قبولیت کہ جس سے فرض ذمہ سے ساقت ہو جائے فرض تو ذمہ سے ساقت ہو جائے گا لیکن قبولیت تام انسان کو حاصل نہیں ہوگی اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اموال کو پاکی جا رکھے اور اپنے رزق اور روزی کو حلال طریقے سے کمائے اور کھائے یہ اس کے دعاوں کے قبول ہونے کا بھی سبب ہوگا اور اس کی عبادات اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کی بھی علامت ہوگی انشاءاللہ